جیسے کہ جیس وار 21 سال کی عمر ان کو بلوکسم ہوتے ہوئے اور امروف ہوتے ہوئے دو سیزن لگے لگے دو سال پہلے ایسے لگتا تھا کہ ان کی پاور نہیں ہے یہ کانفرینٹ نہیں ہے سیل بلیف نہیں ہے مانگر زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے جناب ایک اور کیا کمال کا میچ دیکھنے کو ملے آئی پی آل دوہزار چوبیس میں کیا کمال کا اور لاچ چواب قسم کا یہ میچ ہوئے ہیں اور اس میچ میں کبھی بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ والی ٹیم جیت رہی ہے ہاں جی ایک سوستی کا ٹارکٹ دیا جی ممبئی انڈین نے راجتنا رائیلز کو یہ مات چیتنے کے لیے اور ممبئی بیٹنگ کر رہا تھا تو انکسی ان نٹشل ان کی ذرا شروع میں راجتنا رائیلز نے ان کو ٹھکاک جھٹکے دیے اور انٹیل ڈاٹ مومنٹ کیم دیکھ دو ینگسٹرز اسپیشلی وڈیرہ ہی واس فنومنوڈا ہی واس ٹو گوڈ ہی واس ٹھیکنگ کبال اتیز ویل ساتھ میں ٹھیک آتے لگ بڑنا بھی بڑا اچھا کھیلا ہے دونوں نے بہت شادہ دار پارٹنش کی کیا فرق لگتا ہے آپ کو ان کی کرکٹ میں ان کے سسٹم میں آئی پیل لگے اور ہمارے سسٹم میں اس کے کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے بھی آئی پیل دیکھی ہے میں بھی پی ایس آل بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں مجھے ٹیلنٹ بہت اچھا نظر آتا ہے نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا بھارت آئی پیل بس پر کرکٹ پریمیو کا گھر پاکستان میڈیا کا پرتکریہ یششفی جیسوال کے 104 رن VS مومبا انڈینز آئی پیل 2024 آج کے ویشیش اپیسوڈ میں ہم ایک ویشیش دشتی کون میں کھو جائیں گے پاکستان میڈیا کا نظریہ یششفی جیسوال کا شاندر پردشن پر ہر دن ایسے کم امار خیداری کو کھیل میں اتنا تیز دیکھنے کو نہیں ملتا بھیشیش کر آئی پیل کے کچھ اوچ دباب باتابرن میں جیسوال کے 104 رن ایک کرکٹنگ شورٹ کے سیمفونی تھی ہر ایک شورٹ نے ایک آنوبابی شنگیتکار کی طرح آنوکریتی اور ستنترہ سے کھیلا چلو ویڈیو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاروسی دیش میں کیا کہہ رہے ہیں اس کرکٹنگ چمکدار کے انیس پر جن تو آئی بیل میں پہ پوچھتا نہیں ہے وہ پی ایسر میں کھیل رہے ہیں آگے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ایسر میں پالنگ سچانڈر اچھا ہوتا ہے پی ایسر میں ایک کوالٹی اچھی ہوتی ہے میری ایک بات سنو نا تجھے کس پھدر نے بتا دیا یہ بات کہ پی ایسر میں ایک کوالٹی زیادہ ہوتی ہے اے میری بات خود تُو نے بولا ہویا پرازنٹیشن سرمنی میں کہ کراچکہ کروڑ کیوں نہیں آرہا تو شروع کے فیز میں راجستان رویلز دیور آل اوور موبا انڈیا پھر بیچ کے سارے فیز میں جب چار اوپ ہونے کے بعد پارٹنشپ لگی ہے ان دونوں کی دیور فنومنو بہت ہی بہتین اور شاندار قسم کی پارٹنشپ لے کے چل رہے تھے اور پھر آخر میں پھر کم بیک کیا راجستان رویلز آخری دوتی نوروں میں انہوں نے ایکسیلنٹ کم بیک کیا جیسی تو انہوں نے حال وڈیرہ ہو گیا رنز بھی سوٹ گئے اور ٹرکٹ اشتال بہت مومنٹم تو جب آپ مومنٹم تھوڑا سا لونز کرتے ہیں پھر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد گٹتی جاتی گٹتی جاتی ہے تو صبح بھی ہم اسی پر ذکر کر رہے تھے یہی بات کہ بھنڈیا کو دیکھنا ہوگا کہ جب تین چار اٹلیس رہ جائے تو ٹیم ڈیویڈ کو بھیجے اوپر خیر اس نے بھی تین چار گئے لیے تو شخص نہیں کیا تو مومنٹم جو ہے اگل سر درہ رکھ سا گیا آخری چار بروں میں آپ کو چالیس پنتاریس چلنز جانگے آپ آخری دو بروں میں بارہ نظر رہے ہیں اور رنبال دس نظر کر کے جانئے ہیں میں اتنی پاور آیا ہے کہ وہ کسی کو اتنا رچ کر دیتا ہے اتنا اس کو کہلیں کہ جنریٹ کر دیتا ہے کسی پیر کو کہ اسے کوئی بھی کوئی بھی کچھ اور اتنی زیادہ سکلز کے اوپر اور کونفیدنس کے اوپر بھوسہ کرتے ہوئے میں نے بہت کم پلیرز کو دیکھا ہے کیونکہ یہ چیلنجنگ رول ہے دنیا کے بیس بولرز آتے ہیں یہاں پر بالکٹنے آپ کو اور پھر پھر رنگ کرنے کا پریشر مات گیتنے کا پریشر اور ایک یونگسٹر کو سیکھنے کا پریشر ہوتا ہے کیا آپ کو اچھے چانس ہم دے نہیں سکتے میں بہت جلدی یہ جوان سے بڑے ہو گیا کیونکہ جو رسپونسپیلٹین کو دی گئی ہے وہ niet as an owner but also skills کو سامنے لے وہاں راہج مانگ گئے تھے یہ تو یہ نہیں ہے اس سویر جیسوال اوہے 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 توبہ 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 کیا کامال کی جو آبا آج بیٹنگ کیا ہے اور بلکل مومبی اینڈیانز کے والرز کی مار مار کے انہی نکال لیا گر یہ کہ آئی جنگ رحل نہیں ہوگا لا جواب قسم کی بیٹنگ کیا یارس بندے نے اور اس نے بزا دیا ہے کہ ٹی ٹوانٹی میں بیٹنگ کیسے کی جاتی ہے ٹی ٹوانٹی میں پاور پلے میں کیسے کھیلا جاتا ہے جیس وال کے نام ہے بھائی آج کا دن اور جہاں پر باقی ساری ٹیم کچھ خاص کرنی بھائی وہاں پر ایک سائن جیس وال کا ایک الگی میچ چل رہا تھا وینڈ پر مومنٹم جو ہے وہ کافی راستہ روائلز نے اپنی طرف دبارہ کھیجا ورنہ یہ نظر آ رہا تھا کہ جس تیج پہ وڈیرہ کھیل رہا تھا اور آؤٹ ہو گا اگلے چار اوڑوں میں چالیس دن کو ڈالنے چاہیے تھے لیکن خیال ایسا ہوا نہیں ایک سو نبی کے اوپر ہی جانا چاہیے تھے یہ ٹوٹا تھا بٹ ٹھیک ہے ٹرکیٹ ہے شروع میں راستہ روائلز تگری تھی ایڈ پر پھر وہ تگری ہو گئے بیچ میں ایک فیس ممبائی انڈیان دیور ہیٹنگ سکسٹ آٹ ویر اور آخری آور میں تیر آؤٹ کر گیا تو آخری آپنوں میں ہی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بری بچے پاس پچھینے ٹوٹل لیا ٹی ٹوٹی کے گیم میں کسپسٹ کیپسٹ نے اس کا پہلی زفہ اس کا پہلی زفہ وہ ہی نا یہ تو سندگی میں دو تیر باری شاید بولر لیتا ہوتا جو سندیب اور رنس بھی کوئی نہیں دئے اوپر سے بھی آؤٹ کیے ایسا نہیں کہ آخری جاگے آؤٹ کر کے آٹھوے نوے دستے والے آؤٹ کر کے اس نے فائبر لے لیا اوپر سے بھی دوہ ہو گئی اور کتنی پرفارمنسز تھی اس میچ میں جو کہ دیکھنے کے لائے گئی اور ہر ایک یم یم کرکیٹر کے لئے میں چاہوں گا کہ وہ اگر آپ کے راس موقع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹکنیک بھی سیکھنے کی کوشش کریں تو ہی وہ امیزنے کی وہ سپنا مینے وہ بہت اچھا ان کے لئے شاندار کسن کی پرفارمنسز دکھا رہا ہے اور اس سے پہلے کہ آپ بولیں راج کرنجز پانڈیا نکالو پور ایس سنگز انڈیا انڈیا میں تو چلو اگر تو آئے گا فلال تو ممائی انڈیا کی جانب سے کھیل رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ پانڈیا کوئی چوکے چھکے نہیں مارتا تھا لیکن فارم کی بات پارم ایسی نی لگی ہوئی مزیدار سے کھیل پا رہا تو بہتر ہے کہ جو زیادہ جس کی اچھی اپوٹیشن ہے یا آپ تو آل ارگر ہیں لیکن ایک سپیشنلسٹ ہے اس کا کام ہی ہے تو آپ اس کو دیں بارہ چودہ کیلتے کی تاکہ وہ فیلٹم سے کھیلے یاد کیا لا جواب قسم کا کھیل ہے اور آپ مجھ سے لکھوا لیں کہ آنے والے کچھ ہی منت میں یہ بندہ انڈیا کے لیے بہت کچھ آپ کو کر کے دینے والا ہے بہت کچھ ہی جس طرح سے یہ بیٹنگ کر رہا ہے پورا سیزن اس کا کیا کمبال کا گیا ہے بھئی لکل جاؤ لا جواب قسم کی فارم میں آئیے بندہ اور اس کو دیکھ لیں اس سے پہلے بھی کئی بار جوابی ایسی پر فارمیسز دے چکا ہے لیکن آج کی اس کی جو پر فارمیسز ہے نا یہ یاد رکھی جائے گی ہے یہ اس کی بیٹنگ لکھی جائے گی کہ کوئی ایسا شارٹ جو اس نے نہ کھیلا ہو آج آپ دیکھیں کہ پول شارٹ شکرا کمبال کا کور ڈرائیو کمبال کا جب فیٹنگ اچھی لگی ہوئی تھی پیچھے پورچے یہ چھتا لگا دیا چھتا لگا دیا یعنی کہ آج ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی جو اب ایمی ڈی ویلیس بھی بیٹنگ کر رہے ہیں بٹلر بھی بیٹنگ کر رہے ہیں اور پول شارٹ یعنی کہ رویت شرما بھی بیٹنگ کر رہے ہیں ایسی لاجواق قسم کی بیٹنگ کی ہے اس نے اور آخر کم تک آخر کم تک یہ نہیں ہے کہ اس کی سینجری پاس آئی تو ہمارے جو کچھ کنگز بنے ہوئے ہیں ان کی طرح جاہو ایسی لاجواہو ہر بھائی ایسی لاجواہو اور ایسی لاجواہو ایسی لاجواہو ایک دو چھکے اس نے مال لیا اچھا ہوا بٹ انٹائیر ممنٹم ورچینگ بھائی اس یونگ مین ٹوینٹی ویڈی 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 وڈ نیال وڈیرہ جس کو اس اپیشلی سیزن میں ہی وز فرنومنل لیکن کچھ پلیروں کو آپ نے جب ان کو ایکسٹر آرڈری آپ کو رن دینا ہوتا اور کچھ کو نہیں دینا ہوتا جس طرح اس نے عویش خان کو دو چکے جس طرح چال کو بیک ٹو بیک دو چکے 99 رن کی فائنٹیشپ میں دے گے 49 تیس بانوں میں جو بیشنی میں تو آؤٹ ہو گیا سالہ ممنٹم کہا تو یہ مرے میں دے 72 پہ چوتھی ویڈ گری ہے نا 52 پہ چوتھی ویڈ گری ہے 6 پہ 1 6 پہ 2 20 پہ 3 52 پہ 4 پھر 151 پہ 5 سندیب جتنی بھی تحریف کریں اتنی کامل ہے بات یہ ہے کہ آپ نے انڈ پہ سکور کیا دیکھا سکور کس نے کیا بالر نے کیا نو 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 کرکٹ یہ ہے آپ کے کپتان میں کیا کیا تو آپ کا کپتٹ میں بار بار کہتا ہوں کرکٹ is not everybody's cup of tea یہ سندیب کے دو آور اس نے انڈے دلانے کر یہ روکے رکھے دو آور دو وکتے ہیں چار رہتے سندیب پہ ایک آور سکور دینا تھا تیلک ورنو اور وڈیرہ میں سے دیکھیں ہارنکہ is not in the best of wands everybody knows that ڈیویڈ سٹرکلز ڈا پیسر ڈیویڈ سٹرکلز ڈا پیسر ڈا پیسر ڈا پیسر ڈا پیسر کہ پانڈیا is not in the best of wands وہ تو everybody knows واہ ان کے آوازوں میں سمرپن سنائی دے دیا ہے ایسے پل ہیں جو ہمیں یاد دیلاتا ہے کہ کرکٹنگ ہم سب کو بلکل ڈجیس وال نے professional ڈیویڈ دکھا سرانہ ڈیویڈور ڈیویڈ سکتہ ڈیویڈ اور سمرتھنی ہیں جو اس چینل کو آگے بڑھاتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک بٹن کو سمیش کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو اور ایسے دل کو چھو جانے والے پرتکریہ لاؤ سکے اگلی بار تا کریکٹ کا جزبہ زندہ رکھئے جائے ہند اور خوش شہیے اور آپ سبی کو حنوان جائنتی کا شکرہ امنا ہے جائے برجنگ بری